بھائی نبیوں کے نبی اللہ کے پیارے نبی ہیں وہ پچاس وقت کی نماز تھی ہے پچاس وقت کی بانچ وقت کی نماز حضور صاحب سے اللہ بھگتی میٹنگ کر کے کلایا ہوں دوستو دبائی میں خطرناک طوفان آنے سے پہلے اور مندر کے گرنے سے پہلے بھگوان کی مورتیاں پانی میں ڈوبنے سے پہلے کون سے موجزات ہوئے آج کی ویڈیو میں دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے موجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ طوفانی بارشوں نے متحدہ عرب امارات میں تباہی مچا کے رکھ دی آپ نے یہ تباہی کے مناظر سوشل میڈیا پر دیکھے بھی ہوں گے ان طوفانی بارشوں کو لے کر لوگوں کے مختلف تجزیے بھی سامنے آئے کسی نے اس کو فلسطین کے مرتے لوگوں اور بچوں کی بددعا کہا کہ اسرائیل کے ساتھ دینے پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کسی نے اس کو قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرنے یعنی کلاوڈ سیڈنگ کا باعث کہا حتیٰ کہ دوستو عرب کی حکومتی سطح پر بھی ابا کر یہ بات کی جانے لگی کہ یہ تو ہم تجربہ کر رہے تھے کسی نے کہا کہ عرب پر اللہ کا عذاب آنا تب سے شروع ہوا جب سے انہوں نے ہندووں کے مندر کا بوزہبی میں افتتا کروایا تھا دوستو دیکھا جائے تو یہ تینوں ہی باتیں درست ہو سکتی ہیں مگر ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بقاعدہ کچھ نشانیاں اور علامات بھی موت ساتھ کی صورت میں نظر آئیں جن کو منظر عام پر آنے سے اس لیے روکا گیا کہ اتنا جدید ملک ہے اگر تباہی کے مناظر کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے آ گیا تو ہم کیسے چھپائیں گے دنیا سے اپنا بھیانک شیطانی چہرہ لیکن دوستو ہم جو حقائق آپ کو بتانے والے ہیں وہ جان کر اور دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کیونکہ شاید ہی کسی کو یہ علم ہو کہ اس توفان کے آنے سے پہلے اس مندر کے پنڈت نے کیا ایسا موجزہ کیا ایسی نشانی دیکھ لی کہ اس نے بقاعدہ ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا اور یہ سب کچھ اس نے دبائی کے ایک نجی چینل کو بھی بتایا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا مگر اس ویڈیو کو چینل سے نشر کرنے سے اور کسی بھی پلیٹ فارم پر لگانے سے حکومت نے سختی سے منع کر دیا کیوں یہ بھی آگے چل کر دوستو آپ کو بتائیں گے مگر یہ سب جانے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک چھوڑے رہنا ہوگا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی وی اوفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے باقائدہ آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا دوستو اس سال کی چودہ فروری کو ابو زہبی میں بہت بڑے مندر کا افتتہ بھارت کے وزیر آزم نرندر مودی سے کروایا گیا بھارت سے تعلقات بڑھانے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے عربی شیخ اس پوجا میں شریک ہوئے بقائدہ بھجن گاتے ہوئے جہ شری رام کے نعرے لگائے اور گنگا جل کو وہاں کے پانی میں ملا دیا گیا اس افتتہ کے فوری بعد دوبئی میں شدید بارش اور پتھروں کے سائس کے اولے برسے کافی تباہی ہوئی اور پھر حالیہ شدید بارش نے پچھلے پجتر سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا پورا متحدہ عرب امارات پانی میں ڈوبا ہوا دکھائی دینے لگا جو حالات دوستو آپ نے سوشل میڈیا کی ویڈیوز میں دیکھے ہیں یقین جانئے متحدہ عرب امارات کے اس سے بھی بتر حالات تھے جنہیں میڈیا پر آنے نہیں دیا گیا اور ایسا ظاہر کیا گیا کہ ہم نے تو صورتحال سنبھال لی ہے اور یہ تو بس موسم کے بدلاؤ اور کلاوڈ سیڈنگ کے باعث ایسا ہو رہا ہے جبکہ دوستو مانا کہ دوبئی ایسے تجربات کرتا تو آ رہا ہے مگر کلاوڈ سیڈنگ سے اس قدر بارش برسانا ناممکن ہے اور متحدہ عرب امارات اس قدر تو بےوقوف ہے نہیں کہ نکاسے آپ کا نظام انہوں نے کبھی بنایا ہی نہیں تھا اور یہ جانتے ہوئے وہ اس قدر بارش کلاوڈ سیڈنگ سے برسا دے یہ ممکن ہی نہیں یعنی یہ بات تو بنائی جا رہی ہے تاکہ عذاب کی بات سے بچا جائے جھوٹی بات پھیلائی جا رہی ہے یہ صاف ہو گیا اب آتے ہیں دوستو اس بات پر کہ کیسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے اور عذاب الہی کی ہلکی سی جھلک دکھائی گئی ہے کہ باز آ جائے آ جائے اور یہ بات پتا چلتی ہے اسی مندر کے ایک پنڈت وشونات مہادیو کی زبانی جی ہاں دوستو وشونات مہادیو جو اس مندر پر پنڈت کے فرائز انجام دیتے آ رہے تھے وہ خود نجی چینل کو بتاتے ہیں کہ توفان کے ٹھیک ایک دن پہلے کی بات ہے رات کو میں جب سو رہا تھا تو میں نے ایک سپنا دیکھا میں نے دیکھا کہ میں مندر کے آہاتے میں کھڑا ہوں اور یکدم مندر پانی سے بھرنے لگا ہے اتنا پانی اتنا پانی کہ میں خود گردن تک دوب چکا ہوں اور پانی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں مدد کے لیے پکا رہا ہوں مگر دور دور تک کوئی نہیں ہے پھر یکدم سارا ماحول سبز روشنی سے بھر گیا اور اس سبز روشنی میں مجھے وہاں پانی پر چلتے آتے چار نورانی بزرگ دکھائی دئیے جنہوں نے آتے ہی مجھے ڈانٹ کر بولا کہ یہاں سے اپنے بت اٹھا اور نکلتا بن یہ شرک سے پاک سرزمین ہے یہاں بت پرستی کی اجازت نہیں نکل جا ورنہ اپنے انہی پتھر کے مجسموں سمیت تجھے پانی میں دوبو دیا جائے گا پھر اس کے بعد تیز آسمان پر بجلی چمکی اور ایسی تیز کہ جیسے میرے اوپر ہی گر گئی ہو میں ہڑ بڑا کر اٹھ پیٹھا پسینے سے شرابور میرا سانس پھولا ہوا تھا ایسے تھا کہ جیسے یہ خواب نہیں میں نے سچ میں یہ سب دیکھا ہو دن نکلتے ہی میں نے دماغ کو جھٹکا خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک سپنا ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں پر کچھ ہی دیر میں شدید تفانی ہواوں کے ساتھ بارش پرسنے لگی ہر شید تنکوں کی طرح بکھرنے لگی مندر انچائی پر ہے مگر ساری جگہ پانی سے بھر گئی یہاں تک کہ کچھ پھگوان کی مورتیاں پانی میں واقعی بہ گئیں اور پھر جاگتی آنکھوں سے میں نے وہی سبز روشنی دیکھی جس نے سارے محول کو سبز کر دیا تھا میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں اسی لمحے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور جان گیا کہ وہ سپنا نہیں بلکہ واقعی اللہ تعالی کی طرف سے تنبیح ہے میں نے جب حکومتی سطح پر بات کی کہ یہاں سے مندر ختم کر دیا جائے مجھے خواب میں یہ اشارہ دیا گیا ہے اور میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی وارننگ ہے اللہ تعالی کی تو مجھے فوری دھمکایا گیا کہ جھوٹ مت بولو اور اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند رکھنا یہ بات کسی صورت دنیا کے سامنے مت آنے دینا ورنہ پورے خاندان سمیت تمہارا کہیں نام و نشان بھی نہیں مل پائے گا کیونکہ اگر یہ بات تمہارے ملک میں پتا چل گئی کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارا اپنا ملک بھارت بھی کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا اور تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس لیے چپ ساتھ کر رفو چکر ہو جاؤ اسی میں تمہاری بھلائی ہے مگر میں یہ سب بینا ڈرے سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہلکی سی جھلک دکھائی گئی ہے یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتوں کا صفایہ کیا تھا اور یہ مسلمان آج یہاں خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو واپس لا رہے ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے ورنہ پچھلی قوموں کے عذاب یاد کر لو کہ جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑا گیا اور ان کو عبرت بنا دیا گیا دوستو یہ ہے وہ بات جو مندر کے پنڈت نے خود اپنی زبانی بتائی اور اس نشانی کے بارے میں بھی بتایا اور دوستو یہ سبز روشنی بھی سب نے دیکھی ہے بقاعدہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں جہاں پورا عرب سبز روشنی میں ڈھکا سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آسمان پر بقاعدہ بجلی کڑکنے اور بجلی سے آسمان پر فلسطین کا نقشہ بنتے بھی سب نے اپنی آنکھوں سے ویڈیوز میں دیکھا ہے اور متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے کیا تعلقات ہیں یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اور یہ واحد ملک ہے جو تیل اور اسلاح اسرائیل کو بھجواتا آ رہا ہے تاکہ اسرائیل بے سہارا فلسطینی بچوں پر ظلم و ستم تھا سکے یہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے جہاز اسرائیل آتے جاتے ہیں اور اس کے ائرپورٹ پر بھی اسرائیل کے جہازوں کے لیے پابندی نہیں ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے عرب میں ایسے ایسے کام شروع ہو چکے ہیں جو اسلام کے برخلاف ہیں اور یہ اللہ کے غصے اور عذاب کو دعوت نہیں تو اور کیا ہے عرب میں فہاشی ہونے لگی ہے کھلے عام کانسرٹس کیے جانے لگے ہیں گے عظم کو بھی پرموٹ کیا جانے لگا ہے شرابیں کھلے عام مل رہی ہیں سینما گھر بن چکے ہیں دوسرے مذاہب کی شیطانی رسومات کو بڑے جوش و خروش سے منایا جانے لگا ہے فلسطین کے لیے پورا عرب خاموش تماشائی ہے اور دوسری طرف بھارت کو بھی خوش کیا جا رہا ہے ادھر بھارت میں مسجدیں شہید کر کے مندر بنائے جا رہے ہیں اور عرب کے مسلمان بھارت کو اپنی جگہ فراہم کر کے عربوں ڈالرز کی لاغت کا مندر بنا کر مورتیوں کے آگے بھجن گاتے پھرتے ہیں پیارے دوستو شرم سے ٹوب مرنے کا مقام ہے قدرتی آفات جب ایسے آئیں کہ اپنے ساتھ تباہی لائیں تو احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ اللہ کی تنبیہ ہوا کرتی ہیں لیکن دوستو ان پر آپ اب لاکھ تلیلیں دے کر سائنس کو بیچ میں گھسائیں یا جیسے تیسے مندر کے بننے کو جائز مانیں بلکہ پلے سے بنوا کر دیں اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کی بجائے آپ چپ سادے یہ بیان دیں کہ اسرائیل کا حق ہے اور یہ حق بجانب ہے کیونکہ یہودیوں کا مقدس ترین مقام یروشیلم میں ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ چاہے چھین کر ہی کیوں نہ لیں تو دوستو آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے گا ہو سکے تو آپ بھی سوچے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین پیارے دوستو کومنٹ میں آپ بھی آمین لکھے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان